السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اس اہم ویڈیو کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تحصیلین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے اپشنز پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دو سے تین خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے گی یہ بہت ہی اہم ہونے والی ہیں یہ تمام کی تمام خبریں جو شوٹ میں اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں مدارس کی کتابیں پاکستان میں نہیں دہلی میں چھپتی ہیں ان سی پی سی آر کو مدرسہ بورڈ نے دیا سخت جواب پر یہاں قانون گو کے الزام کو سرے سے خارج کر دیا مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو لے کر پیدا تنازوں میں بیہار سیکنٹری ایجوکشن بورڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور مدرسہ بورڈ کے سیکنٹری عبدالسلام انصاری نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے ان سے پی سی آر نیشنل کونسر فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس چیپ پر یہاں قانون گو کے الزام کو سرے سے خارج کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں عبدالسلام انصاری نے اپنے بیان میں کہا کہ مدارس میں ایسی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جو پاکستان میں شائع ہوتی ہوں بلکہ وہ دہلی سے چھپی ہوئی ہوتی ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بیہار کے مدارس میں بچوں کا جو نساب ہے وہ ان سی پی سی آر کے طرز پر بنایا گیا ہے عبدالسلام کے مطابق ان سی پی سی آر کی طرف سے فیلحال انہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس میں پاکستان سے شائع کتابیں مدارس میں پڑھائی جانے کی بات ہو اگر کوئی جانکاری ہوگی تو حکومت اسے دیکھے گی اور کارروائی کرے گی واضح رہے کہ پریان کانونگو نے 18 آگس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک طویل پوسٹ شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بیہار کے مدارس میں پاکستان میں شائع کتابیں پڑھائی جاتی ہیں انہوں نے اس پوسٹ میں یہ بھی لکھاتا کہ بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن میں ہندو کو کافر بتایا گیا ہے بیہار کے مدارس میں ہندو بچوں کے پڑھنے کا یہ تذکرہ بھی انسی پی سی آر چیف نے کیا ہے اور کہا کہ مدارس کے لئے اس طرح کا نصاب تیار کرنے میں کنیسیف کا کردار فکر انگیز ہے اس معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہیں اور آر جیٹی نے بی جی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے آر جیٹی ترجمان مرتی و سنجے تیواری نے پریان قانونگوں کے الزامات پر کہا کہ بیہار کے مدارس میں ایسی تعلیم نہیں دی جاتی انہوں نے بی جی پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کے اشارے پر یہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے ناظرین و سامعین اس وقت آپ سے اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ شخص کا نام پریس سروہی ہے جو مولانا سجاد نومانی صاحب کو نشانہ بنا رہا ہے کہ بھارت میں ہندو اکثریت نہیں ہے عدی واسی ہندو نہیں دلیت ہندو نہیں ہے سیاسی ایجنڈے کے تحت سب کو ہندو بنایا گیا ہے پریس سروہی نے مولانا سجاد نومانی صاحب کی تعلق سے حضرت کی تصویر پر پوشٹ کرتے ہوئے لکھا ہندوستان میں ملاو کی اکثریت ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں آتے ہی دہلی میں ان کے تمام مفت اسکی میں اور خصوصی حقوق بند کر دوں گا اس شخص یعنی پیروس سروہی کو ٹیوٹر پر چھالیس ہزار لوگ فولو کرتے ہیں اور یہ شخص روزانہ اس طرح کی پوشٹ کرتا رہتا ہے افسوس تو اس بات پر ہے کہ بہت سارے لوگ کسی ذہنیت کے اس کی تائید بھی کرتے ہیں وہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ نماز باجمعات نہ پڑھنے والے ملاسمین کے تنخواہ کاٹی جائے گی افغان تالیبان کا اعلان افغانستان میں تالیبان حکومت نے نصیحت کے باوجود باجمعات نماز میں شرکت نہ کرنے والے ملاسمین کے لئے مختلف سزاؤ کا اعلان کر دیا العربیان نیوز کو انٹرویو میں ترجمان تالیبان سبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ جو ملاسمین نماز ادا نہیں کریں گے انہیں پیزے نہ سیحت کی جائے گی لیکن دوبارہ ایسا کیا تو ملاسمت کی جنگہ تبدیل کر دی جائے گی یا اہدے میں تنزلی کر دی جائے گی سبیح اللہ مجاہد نے مسید بتایا کہ ان سزاؤ کے علاوہ باجمعات نماز نہ پڑھنے والے ملاسمین کی تنخواہوں میں کٹوٹی بھی کی جائے گی ترجمان تالیبان نے ملک میں شرعی قوانین اور سزاؤ کے نفاس کے عظم کا بھی اظہار کیا اور مرکزی بینک کے منچمت اساس اجات کے وجہ سے حکومت کو درپیش مال مشکلات کا زکریب بھی کیا ترجمان تالیبان نے کہا کہ ملک میں سیکریٹری کے حالات میں نمائیہ بہتری آئی ہے معیشت بھی درس سمت میں روا دواں ہیں برامدات میں اضافہ ہوا اور ملک کی مجموعی صورتحال بہت اچھی ہے ترجمان تالیبان سبیہ اللہ مجاہد نے انٹرویو افغانستان میں تالیبان حکومت کے تین سال مکمن ہونے پر دیا اور اپنی کارگردی کے بھرکر گفتگو کی واضح ہوں کہ افغانستان میں تاہا لڑکیوں کی سیکنٹر تعلیم اور خواتین کی ملازمتوں پارک اور عوامی مقامات پر جانے پر پابندی سمیت خواتین کے بیوٹی پالر اور جمز تک بند ہے اور محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ عبداللہ آزم خان کو ملی زمانت لیکن نہیں ملے گی رہائی رامپور سماج واتی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے زمانت دے دی ہیں سماج کے دوران بچاو فریق کے وکیلوں کے ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر انہیں عدالت کے ذریعے زمانت دی گئی ہیں اس کے باوجود بھی عبداللہ آزم کے سلاخوں کی پیچھے سے نکلنے میں قانونی پیچیدگی پر قرار ہے عبداللہ آزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد ہی وہ باہر آ سکتے ہیں عبداللہ آزم اتر پردیش کے ہر دوئی کی جیل میں بند ہے وبریک نمبر اکیس میں قیدی نمبر چھے سو تی رب پن ہے ہر دوئی میں ہی عظم خان کا سسرا اور عبداللہ آزم کا نینی حال ہے اس سے متصل ستاپور جیل میں عظم خان بکری چوری سمیت کئی معاملوں میں سزا کاٹ رہے ہیں عبداللہ آزم کے وکیل اسبیر احمد خان نے بتایا کہ وہ دو بر سرٹیفیکٹ معاملے سمیت میوسپل کارپورشن کی سوئیت مشیروں کی جوہر یونیورسٹی میں برامد گی اور ندی کی زمین پر غیر قانونی پلاتنگ کے معاملے میں سنائے گئی سزا کو کاٹ رہے ہیں ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تازترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ